بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اول امید ہے آپ سب خیری ایسے ہوں گے میں ہوں ازمہ اسلام اور آپ دیکھ رہی ہیں ریسپیز ویڈ اوزی تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے ویجیٹیبل رائس جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کو ہم بلکل ایک سمپل طریقے سے بنائیں گے اور یہ ماشاءاللہ اتنے مزے کے بنیں گے کہ آپ دوسرا پلاوپ بلکل بھول جائیں گے اور بار بار آپ یہی رائس بنا کے کھائیں گے تو ان کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے ایک تک لازمی دیکھنا ہے کچھ بھی پوائنٹ اس میں skip نہیں کرنا تو ہم ٹائم بلکل نہیں ویسٹ کریں گے اس کو جلدی سے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک برطن لے لینا ہے کڑائی وغیرہ اور اس کے اندر آپ نے 1x3 cup جو ہے وہ oil add کرنا ہے یہ 1x3 cup ہے اس کی جو measurement ہے وہ تقریباً 80 ml ہے تو آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس میں کتنے ٹیبل سپون ہوتے ہیں اس کے لیے میری ویڈیو چینل پہ موجود ہے وہ آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ثابت کر مسالہ add کر دیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں add کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ہلکا سا fry کر لیں گے اس کو جب ہم ہلکا سا fry کر لیں گے تو اس میں ہم نے کوٹا ہوا lesson add کر دینا ہے lesson add کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا fry کر لینا ہے تقریباً ہم نے اس کو کچھ second کے لیے ہی fry کرنا ہے کچھ second جب یہ fry ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے پیاز add کر دینی ہے یہ درمیانے size کے ایک پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح سے کار لیا تھا اس کو ہم اچھے سے fry کریں گے کہ اس کا جو color ہے وہ pink سے white ہو جائے تب تک ہم اپنے پیاز کو fry کر لیں گے تو یہاں بھی یہ دیکھیں جو ہماری پیاز ہے وہ اچھے سے fry ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر سبز میرچ add کرنی ہے تین سے چار سبز میرچیں ہیں جس کو میں نے کٹ لیا تھا یہ ہم اس کے اندر add کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا تمارٹر بھی add کر دیں گے تو یہ فیلحال کے لیے اتنے ہی ہم نے اس میں مسالہ جاتا add کرنے تھے یہ ساری چیزیں add کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے and then اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس پانی کے ساتھ اچھے سے اس کو mix کر لیں گے تو ایک منٹ کے لیے اس کو ہم fry کریں گے تو ایک منٹ بعد اس کو fry کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ساری سبزیں add کر دینی ہے اور ان سبزیوں میں میرے پاس سمٹر ہے گاچر ہے اس میں آلو بھی میں نے add کیا ہے شملا میرچ بھی اور بندگو بھی بھی ہے تو یہ سبزیں ہیں اس کو ہم نے ساریوں کو اکٹھا ہی add کرنا ہے الگ الگ ہم نے ان کو fry نہیں کرنا ایک تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے دوسرا کچھ چیزیں زیادہ اس میں جو ہے نا وہ گل جاتی ہیں جو کہ ہمارے چاولوں میں ایک اچھی لک نہیں دیتی اس لئے ساری سبزیاں ہم نے گٹی ہی ڈال دی ہیں پانچ منٹ ہم نے ان کو fry کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ون ٹی سپون کالی میرچ add کی ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس add کی ہے اور ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں نمک add کیا ہے یہ ساری چیزیں add کرنے کے بعد اچھے سے mix کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے half cup جو ہے وہ پانی لگا دینا ہے پانی ہم نے اس میں اس لئے لگایا کہ یہ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ اچھے سے اس میں نرم ہو جائیں اچھے سے پک جائیں ایک دفعہ ہم نے اس کو cover کر دینا ہے اور اس کو cover کر کے ہم نے اچھی طرح سے یہ جو سبزی اس کے اندر ڈالی تھی اس کو پکا لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے جو ہماری سبزی ہے وہ تقریباً half سے زیادہ نرم ہو چکی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ proper نہیں پکانا کیونکہ اس کو ہم نے پانی بھی لگانا ہے اور اس کو ہم نے دم بھی دینا ہے یہاں پہ میں نے اس کے اندر چلی فلیکس اور سویا ساس half teaspoon ایڈ کی ہیں اگر آپ کے پاس available نہیں ہے آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں تو یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ کے لئے پکایا تھا اب میں نے جو چاول ہیں وہ یہ دو کپ لیے تھے اور اس کے اندر ہم نے چار کپ پانی لگا دینا ہے آپ نے جتنے بھی چاول لینے اسے double quantity میں آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تو پانی ایڈ کر دینے کے بعد ہم نے اس کو بال آنے تک پکانا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شئر لازمی کر دیں تو یہاں پہ ہمارا جو پانی وہ اچھے سے ابلنا شروع ہو گیا ایک دفعہ ہم ساری چیز وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور دوبارہ اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تاکہ جو ہماری سبزیاں یہاں پہ پراپر طور پہ پک جائے کیونکہ ہم نے پہلے ہاف اس کو پکایا تھا تو تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو اُبالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دینے جس کو کہ آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ہم نے چاول ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو یہاں پہ فلیم جو ہے وہ تھوڑی سی آئیستہ کر دینی ہے یعنی کہ لو کر دینی ہے اور اس کو کور کر کے پکانا ہے اور تب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک اس کا یہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے نمک بغیرہ آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہمارا پانی ہے وہ تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے تو اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا بھونا ہوا زیرہ اس کے اوپر لگانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے سبس دھنیا اس کے اوپر لگا دینی ہے ان کا بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے چاولوں میں تو ہم نے اس کو دم پہ رکھ دینا تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو دم دینا ہے تو پندرہ منٹ بعد ہم نے چیک کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ جو چاول ہیں بڑے اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے سارا ان کو ایک دفعہ بکس کر لیں گے اور دینیز کو ہم نے پلیٹ وغیرہ میں نکال لینا ہے تو چلی آئے اس کو نکال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ہمارے چاولوں کی جو شکل ہے ان کے اندر یہ جو سبزی وغیرہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ اس میں ہم نے جو ہے ریڈ میرچ نہیں ڈالی تو یہ بلکل لائٹ سے ہیں اور یہ بہت زیادہ کھانے میں بھی اچھے بنے تھے تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہماری ریسپی کی فائنل لک ہے تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور ضرور اس کا فیڈبیک شیئر کرنا ہے کومنٹس میں تو مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ریسپیز کے لئے میرے ساتھ رہیے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ